امریکی حکام نے نیو یورک ٹائمز کی اس خبر کی تردید کی ہے کہ امریکہ طالبان سے براہ راست مذاکرات کرنے والا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ افغانستان کے سیاسی مستقبل سے مطالق ہر قسم کے مذاکرات طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہوں گے افغانستان میں اتحادی افواج کی قیادت کرنے والے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے بھی کہا ہے کہ ان کے اس بیان کا غلط مطلب اخص کیا گیا جس میں انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس بیان کی حمایت کی تھی کہ امریکہ مذاکرات میں غیر ملکی افواج کے کردار کے بارے میں بھی بات کی جائے اور امریکہ طالبان افغان حکومت اور عوام کے ساتھ مل کر امریکہ کے لیے کام کرنے کو تیار ہے وائس اف امریکہ سمیت میڈیا سے بات کرتے ہوئے جنرل نکلسن نے یہ کہا کہ امریکہ افغانستان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہے مگر امریکی حکمت امریک کا مقصد یہ ہے کہ امن کا راستہ ہی ہمبار ہو میرا اولین پیغام یہ ہے کہ اغوانستان اور امن عمل کو مضبوط ترین بینل اقوامی حمایت حاصل ہے ہمارا مقصد اور امید ہے کہ دشمن سمجھ لے گا کہ وہ عسکری ادبار سے نہیں جیت سکتا اس رڑائی کا کوئی فوجی حل نہیں ہم سب کو مل بیٹھ کر امن عمل کا آغاز کرنا ہوگا اور اغوان عوام کو امن دینا ہوگا جرڑی کا فعلی aexی حاصل شروع کی راستskiz آپ کو کنی rap excited استرکت الشرح ہے یعند یقی مشکل من Cash الہ apparently